نمشکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں جے ماتا دی جرور لکھیں نمشکار دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں سچے مند سے جے شنیدیو جرور لکھیں کیونکہ آپ کا سارا جیون ہی شنیدیو کی کرپا پر چلتا آیا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا اس لیے کمینڈ بوکس میں سچے من سے جیشنی دیو لکھنا نہ بھولیں مطروں ساتھی اس ویڈیو پر ایک لائک جرور کر دیں کیونکہ آپ جب ویڈیو لائک کرتے ہیں تو اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور ہم آپ کے لیے اسی گیانوردک ویڈیو لاتے رہیں گے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 20 فروری 2021 کے تلاراشی فل کے بارے میں تلاراشی کے جاتکوں کے لیے آج کا یہ دن کیسا رہے گا کیا شبیوگ بنیں گے اور ان کا پربھاؤ آپ کے دن چریا پر کس طرح سے پڑے گا ساتھی کیا کیا ساؤدھانی آپ کو رکھنی ہوں گی اور کن کن چیزوں میں آج آپ کو لاب ملنے والا ہے تو چلیے جانیں گے سبھی کچھ وستار سے آپ کا جیون پاریوارک جیون پریم جیون دامپتیہ جیون بجنس ویہ پار سواستہ شکشہ کریئر ان سبھی کے بارے میں ہم یہاں وستار سے جانیں گے لیکن دوستوں آگے چلنے سے پہلے آپ سبی سے ہمارا ایک چھوٹا سا نویدن رہے گا کہ آپ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں پاس میں جو بیل کی گھنٹی کا بٹن ہے اسے بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی سبی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سامنے سے آپ لوگوں کو پرابت ہوتی رہے تو دوستوں ہم یہاں بات کر رہے ہیں 20 فروری 2021 کے تلاراشی پھل کے بارے میں تلاراشی کے جاتکوں کے لیے آج کا یہ دن کیسا رہنے والا ہے تو چلیے جانتے ہیں سب سے پہلے چندرمہ کی ستھیتی کے بارے میں تو دوستوں چندرمہ آج آپ کے تیسرے بھاؤ میں ہیں اور تیسرا بھاؤ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پراکرم کا چھوٹے بھائی بہنوں کا بھاؤ ہوتا ہے تو دوستوں یہاں جو چندرمہ کی ستھیتی ہے وہ انکول ہوگی تو ایک تو یہ جو سامنے ہوگا یہ ایسا ہوگا جہاں آپ کو دھیان رہے کہ یہاں پر کسی مہتو پونڈ کام کے لیے آپ کو کسی پر آشچت نہیں ہونا ہے یعنی بہتر ہوگا کہ اگر آپ خود ہی اپنا کام کریں تو دوستوں یدی آپ کا کوئی بھی کام ہے تو اس کو آپ دوسروں پر نہ ٹھالیں خود ہی کرنے کی کوشش کریں ورنہ اس کا پریرام آپ کو اچھا نہیں ملے گا نراشہ جنک اس کا پریرام ہو سکتا ہے تو دوستوں اپنے کام کو دوسروں پر بلکل نہ تھوپیں جس سے اچھے سے وہ کام ہو سکے اس کے علاوہ دیکھئے آج آپ کسی سرکاری اچھادی کاری سے بھی مل سکتے ہیں جو آپ کے سرکار سے جڑے ہوئے کام کو پورا کروانے میں سہائیتہ دے گا حالکہ آج آپ کے اوپر ورکلوڈ تھوڑا زیادہ رہ سکتا ہے اور آپ اپنے آفس میں اپنے کام میں کافی ویست بھی رہنے والے ہیں تو دوستوں اب آپ پائیں گے کہ کام تو آپ کے پاس بہت زیادہ ہوگا لیکن سمیں کم پڑ سکتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس لیے دھیان رکھیں کہ اس سے آپ پریشان نہ ہوں بلکہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو پہلے کون سا کام نمٹانا ہے کس طرح سے آپ کو شروعات کرنی ہے اور کتنے ٹائم میں آپ اس کو نمٹا سکتے ہیں یعنی ایک اگر آپ اچھی یوجنا بنا کر چلیں گے تو آپ سمیں پر سبی کاموں کو کر پائیں گے اس سے آپ کو شانتی بھی ملے گی فائدہ بھی ہوگا اور اس میں آپ کے جو سہیوگی ہیں آپ کے جو عدیقاری ہیں وہ بھی آپ کی مدد کرنے کو تیار رہیں گے اس لیے گھبرائیں نہیں کام آپ کا بڑی ہی آسانی سے ہوتا ہوا دکھائی دے گا اس کے علاوہ دیکھیں آج چندرمہ کی استیتی جو تیسرے بھاؤں میں بنی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے آج آپ گھومنے کے بڑے شوقین ہوں گے یعنی آپ کا من ہوگا کہ آپ اپنے بجی سمیں سے تھوڑا سمیں نکال کر گھومنے کے بارے میں سوچیں گے اور یہ گھومنا آپ کا کسی کام کے قرآن بھی ہو سکتا ہے کسی پارٹی میں شامل ہونے کا موقع آپ کو مل سکتا ہے تو دوستوں اسی وجہ سے آپ کا کچھ خرچہ بھی ہوگا لیکن یہ خرچہ آپ کے لیے نکول رہے گا ساتھی آج آپ کے من میں یہ اچھا بھی ہو سکتی ہے کہ دوسروں کی سہائتہ کی جائے یعنی آپ کا من کچھ لوگوں کو دیکھ کر بھاوک ہو سکتا ہے اور آپ اپنی پہنچ اور اپنے دھن سے دوسروں کی سہائتہ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تو دوستوں اگر آپ کسی سیوارت کاریوں میں دھن کی مدد کر رہے ہیں تو اس سے بہت زیادہ خوشی آپ کو ہونے والی ہے اندرونی خوشی جس کو بولتے ہیں زیمن کی شانتی آپ کو ملنے والی ہے ساتھی آپ یہاں اپنے کسی ساجے دار کو بڑیہ سا توفہ بھی دے سکتے ہیں اگر آپ ساجے داری میں بجنس کرتے ہیں یا پھر آپ کا کوئی دوست ہے تو آپ آج آپ کو بڑیہ کوئی بڑیہ سا توفہ لے کر دے سکتے ہیں جو بھی ہو لیکن آپ کی جو عارتھیک حیثیت ہے اور جو آپ کی دیاء لوتا ہے اس کے چلتے آج آپ کسی نہ کسی کو لاب دلانے والے ہیں کیونکہ دوستوں ویسے بھی تلاراشی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کافی دیاء لومانے جاتے ہیں دوسروں کے دکھ کو دیکھ کر یہ دکھی ہو جاتے ہیں اور ان کی مدد کرنے کو تیار رہتے ہیں یہ ان کی خوبی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ان کو اپنا بنا لے تو یہ سب کچھ اس پر نیوچھاور کر دیتے ہیں اور جس کے یہ دشمن ہوتے ہیں اس کو تو یہ بلکل برداشت نہیں کرتے اس کے ساتھ پھر یہ اپنی دشمنی بہت اچھے سے نباتے ہیں تو دوستوں کچھ ایسا ہی ہے ایسا ہی آج تلاراشی کے لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے آج آپ کی دیاء لوتا کے چرچے ہونے والے ہیں اور کسی نہ کسی کو آج آپ لاب کرانے والے ہیں اس لیے ان سبھی چیزوں کو سوچ کر آپ کے مند میں بڑی شانتی ملے گی آپ کافی خوش نظر آئیں گے ساتھی انرجی سے بھی بھرپور رہیں گے اپنے سبھی کاموں کو لے کر چاہے وہ آپ کا پاری بارک جیون ہو یا آپ کا کاریہ شیطر ہو نوکری ہو بیجنس ہو تو دوستوں ان سبھی چیزوں میں آج آپ کی انرجی دکھائی دے گی آپ کا پراکرم دکھائی دے گا اس کے علاوہ دیکھئے اب ہم آپ کی لولائف کی بات کر لیتے ہیں لولائف کی بات کریں تو دوستوں آج پیار بھری جندگی میں وعدہ کرنے کا یہ دن ہوگا یعنی آج آپ اپنے ساتھی کے ساتھ جیون کا بھرپور آنند اٹھا پائیں گے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھومیں گے کہیں لنچ یا کہیں ڈینر پر بھی آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے جیون ساتھی کے ساتھ آج آپ بیتا ہوا سمیں بھی بھلا دیں گے تو دوستوں آج آپ کے لیے پریم کے نئے آیام بننے والے ہیں آج آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو اچھا پیار دل کی گہرائیوں سے چاہنے والا سچا ساتھی مل ہی گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کافی خوش ہوں گے تو دوستوں اس رشتے کو اور ادھک مجبوط کرنے کی کوشش کریں یہ سمیں آپ لوگوں کے لیے بہت بڑیہ رہنے والا ہے کیونکہ دوستوں ایسا عصر بار بار نہیں ملتا اس لیے آج کے دن کو آپ بھرپور جیئیں اپنے ساتھی کے ساتھ جیادہ سے جیادہ ٹائم اسپینڈ کریں جس سے آپ اس سمیں کو یادگار بنا سکیں تو دوستوں آج کا یہ دن پریم سمبند کے لیے ہیں پریم سمبند کے لیے تو بہت ہی بہترین ہیں ساتھی ویواہیت لوگوں کے لیے بھی بہت بہترین یہ دن رہنے والا ہے آپ سی پریم آپ کا بڑھتا ہوا دکھائی دے گا ایک دوسرے کو آپ ویچاروں کی سہمتی سے سمجھ پائیں گے ساتھی کسی کاریہ کو لے کر آپ کی ایک ایک جیسی سوچ آج آپ کے بےحت کام آئے گی تو دوستوں آج کا یہ دن ویواہیت جیون کے لیے بھی اچھا ہے پریم جیون کے لیے بھی اچھا ہے پریم سمبند والے لوگوں کے لیے بھی یہ بہت بڑیا دن رہے گا اور یدی پاریواری قسطتی کے بارے میں بات کریں تو دیکھیں پاریواری قسطتیاں بھی آج آپ کے لیے اچھی رہیں گی آج آپ کے لیے پریوار میں ہسی خوشی کا محول رہے گا دن چریا اچھی رہے گی سبھی گھر والوں کے ساتھ سمبند آپ کے اچھے رہیں گے تو دوستوں بہت اچھا ہے بہت اچھا یہ دن رہے گا اس دن کا لاب آپ کو اٹھانا ہے اور یدی بات کریں آپ کے سواستے کی ایک تو دیکھئے آج آپ کا سواستے بھی اچھا رہے گا آج آپ سوشت اور سنتولت بھوجن کھانا پسند کریں گے جس سے آپ خود کو کافی اور جوان بھی محسوس کریں گے جس کی وجہ سے آپ کے کاریہ کرنے کی جو شمتہ ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی اور یدی آپ کسی جم میں جانا چاہتے ہیں خود کو تندرست رکھنے کے لئے تو دوستوں آپ بالکل جا سکتے ہیں کوشش کرتے رہے صحیح راستے پر چلتے رہے صحیح راستے پر آپ چل صحیح راستے پر آپ چل رہے ہیں خود کو فٹ رکھنے کے لئے جو بھی آپ کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کے لئے بہتر وہ آپ کے لئے بہتر رہے گی تو لیکن دوستوں کسی کی سلحہ لے کر ہی کریں کسی کی سلحہ لے کر ہی اگر کریں گے تو بہتر رہے گی لیکن دوستوں ایک بات اور آپ کو بتا دیں کہ تھوڑی سی سواستہ میں شام کے سامنے آپ کے گرابٹا سکتی ہے اس لیے تھوڑا سا دیان رکھنا ہوگا باقی آپ یوگ ویعیام بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں سب سے اچھی ہیں اس سے آپ کا شریر بھی سواست رہے گا اور آپ مانسک روپ سے بھی کافی سواست رہیں گے تو دوستوں آج کے یہ دن آپ کے سواستے کے لیے بہتر رہنے والا ہے تو دوستوں دوسری طرف اگر بات کریں ویدھارتیوں کی تو دیکھئے ویدھارتیوں کے لیے یہ جو سمع رہے گا یہ بہت ہی اچھا سمع رہے گا بس آپ کو یہاں پر تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے پڑھائی پر آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ جب آپ محنت کریں گے پڑھائی پر پورا دھیان دیں گے تب ہی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی سفلتہ پرابت ہوگی اس لئے آپ اپنی پڑھائی پر زیادہ سے زیادہ دھیان دیں لیکن اسی دوران آپ کو جو ہے تھوڑا سواستے پر بھی دھیان دینا ہوگا پڑھائی پر بھی دھیان دینا ہوگا اپنا یوگ ویعیام آدھی کو اپنے دنچریہ میں شامل کریں تو دوستوں ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی ید جانکاری پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک اور شیئر جرور کیجئے گا ساتھی چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں دھنیواد